حلقہ محشورم جلپلی کے علاقہ ارراکنٹا میں مجلس اتیاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر بیالیس لاکھ روپے کی لاغت سے نالے پرسلاب کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا خب لازین جلپلی مونسپلٹی کمیشنر محمد صابر نے مسکورہ نالے کی تعمیراتی کاموں سے متعلق ایک دورہ کیا بعد ازان جناب عثمان بن حسن غالب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حلقہ محشورم کی عوام کو بنیادی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ سابقہ دور حکومت اور موجودہ حکمان جماعت کے قائدین کی جانب سے مذکورہ حلقے میں ترخیاتی کاموں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے وہیں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے لگاتار نمائندگیوں اور توجہ دہانی کے بعد جلپلی مونسپلٹی و دیگر علاقوں میں ترخیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عوام کی سہولیات کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا یقین دلایا گیا ہے اس موقع پر حسن بن غالب، احمد سعید، عمر بام، عثمان غالب، ویاس خان، سمد بن صدیخ، عبدالروف، باسد خان کے علاوہ دیگر صدور و متمدین بھی موجود تھے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں جلپلی مونسپلٹی میں ساڑھے چار سال سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم پی ٹی سیز، صدور و متمدین اور ہمارے یہاں کے مقامی صدر حسن بن غالب صاحب اور احمد سعید صاحب ساڑھے چار سال سے جسو جو کرتے آ رہے ہیں اور کافی بار ہمارے ایم ایل اے تیگل کشنا ریٹی صاحب کو ریپریزنٹیشنز دیئے اس کے باوجود ہمارے صدر مہترم کے بولنے پر ایم پی صاحب کے باس گئے اور کافی جو لیڈرز ایم ایل سی ہر جگہ جانے کے بعد حل نہیں نکلا اور ایک روپے کا بھی بجٹ یہاں پر مونسی پارٹی میں نئے لگایا گیا اب دو سال سے جو مونسی پارٹی فارم ہوئی ہمارے صدر مہترم بیرس پر حسد عددین ویسی صاحب کی ہدایت پر اور اکبر عددین ویسی صاحب اور پاشا صاحب کی بھرپور بہتری نمائندگی پر ہمارے یہاں کے صدر حسن بن غالب صاحب اور احمد سعید صاحب ایم پی ٹی سیز اور دیگر یہاں کے ایکٹیو میمبرز مطمدین کے ذریعے یہ کام ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ جو ریپریزنٹیشنز ہم ساڑھے چار سال سے خصوصی نالوں کے تعلق سے اور ڈرینیج سیوریج لین اور پینے کے پانی کے تعلق سے ہر کام جو مہشورم کانسٹنسی جلپلی منسی پارٹی جو بالاپور منڈل کے تحت ہے بہترین کامہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم عوام سے یہ بولیں گے کہ اب تک آپ لوگ جو سبر کرتے آئے ہیں وہ سبر کو کچھ مہنے خائم رکھیے انشاءاللہ ہوتااللہ آپ کے کام ضرور ہوئیں گے اور اس کا جستجو جو بھی ہے ہماری جماعت کرا سکتی ہے میں اس یہ بولوں گا کہ دو ہزار نو میں کانگریس یہاں سے ہمارے سپورٹ پر جیتی تھی جو محترمہ سبیتہ اندرہ ریڈی میڈم تھے جو بلکل پانچ سال میں کچھ کام نہیں کرائے اور آج ان کے ساتھ والے آکے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم کام کرائیں گے لیکن پھر بتا دیں کچھ کام نہیں کر سکے سبیتہ اندرہ ریڈی میڈم اس کے بعد پھر دو ہزار چودہ میں ٹی ڈی پی سے جو تھے ہمارے تیگل کشنا ریڈی صاحب وہ پانچ سال وہ بھی نہیں کروا سکے صرف وعدے ووٹ لیتے خود پہ ہمارے سے مسلمانوں اور دلیتوں کی استعمال کیا جا رہا صرف کام ووٹ لے رہی کام زیرو ایک روپے کا کام نہیں ہم تاریخ میں نے دیکھے ہمارے ایمیل ایس ہمارے ایم پی صاحب کے پاس جا کر دیکھی آپ کیسے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ ہیدر آباد کانسٹنسی میں دیکھیں آپ جو اگر ایمیل ای کا دیڑھ گروڑ کا کام ہے تو الحمدللہ بہت درپنے میں 22 کروڑ کا کام کرائے یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے خریب بالکل ہاف کلومیٹر کے دائرے میں اکبر الدین ویسی صاحب کا ایریہ ہے دیکھیں آپ کروڑوں روپے کے لاغت سے کاما ہو رہے ہیں ہم ترس چکے ہیں ہیں یہاں کی عوام تھک چکی ہے بول بول کر ایمیل ایس صاحب کو بار بار جا رہی ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کراؤں گا انشاءاللہ پہلے جو ہے یہ بول رہی ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیئے عوام کو جو ہے ناراض اور جو ہے پورا کیا کہنا چاہیے ہم آپ کو نا امید کر کے چھوڑے ہیں ایمیل ایس صاحب تو میں عوام سے پھر کہنا چاہوں گا ہماری جماعت کے جانب سے کہ آپ لوگ جو صبر اب تک رکھے ہیں انشاءاللہ اس کو برخرا رکھئے اور ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا جو آج ایراغ گنٹے میں دورہ ہوا جو نالے کا کام ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے مرہوم وحید خان صاحب کا بہت بڑا رول رہا الحمدللہ وہ گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت مغفرت کرے جو ہے ان کے پیٹے باسید خان صاحب موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ایراغ گنٹے کے یہ ایکٹیو میمبر سے اور ایم پی ڈی سی ہے سمدھ بن صیدیق صاحب اور بھرپور کام کرنے والے ہمارے فیاض خان صاحب ان کے ساتھ ہمارے صدر موجود ہے انشاءاللہ بہترین سے بہترین عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین سے بہترین کام ہوں گے انشاءاللہ